اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ملک میں کرونا کے خاتمے کے لیے قائم نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے ایک سو دن مکمل ہو گئے ہیں ان سی او سی میں خصوصی یادگاری دیوار مختص کر دی گئی ستائیس مارچ کو نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا قیام عمل میں آیا اور اس ادارے کے محض ایک سو دن میں ایک ہزار سانسو سے زائد گھنٹے فیصلہ سازی میں ریڑ کی ہڈی ثابت ہوئے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تحت دو لاکھ فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو تربیت دی گئی 65 ممالک میں محصور ایک لاکھ سے زائد پاکستانیوں کو وطن واپس لائیا گیا جیسٹرین کی صلاحیت 432 سے بڑھ کر جومیاں 50 ہزار سے زائد کی گئی ہے لیبارٹریز کی تعداد دو سے 132 ہو گئی اسلام آباد میں 65 دنوں میں آئیسولیشن ہسپتال انفیکشن ٹریٹمنٹ سینٹر کا قیام عمل میں لائیا گیا کرونا وبا کے خلاف قومی عظم کے پہلے سو دن مکمل ہونے پر نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں خصوصی یادگاری دیوار مختص کی گئی اس موقع پر وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے دیوار پر اپنی تحریر میں لکھا کہ پاکستان نے کرونا وبا کے خلاف چند ماہ میں اپنا عظم ثابت کر دیا پاکستان نے ثابت کیا کہ جب بھی ہم اکٹے ہوئے ہر چیلنج پر قابو پایا پاکستان زندہ باد اس موقع پر وفاقی وزیر غزائی تحفظ اور تحقیق فخر امام نے بھی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کو قراج تحسین کرتے ہوئے تحریر کیا کہ اس ادارے نے وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں کی امیدوں کو بلند کرنے اور قوم کے اخلاقی استحکام کے لئے کی جانے والی کوششوں کو بربوط کیا ہے